موشکر دوستو لوشو گریڈ میں آپ کا سواگت ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برث میں سکاری نوکری ہے یا نہیں یہ لوشو گریڈا کا چارٹ ہے جس میں ایسی ہی انک بڑے جاتے ہیں جیسے کی چارٹ میں دیئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے آپ میرے پہلے والے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں لوشو گریڈ پتی کے بارے میں بستار سے بتایا ہے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو اب چارٹ میں دیکھیں جو انک گورنمنٹ جوگ کے لیے سب سے ضروری ہے وہ ہے آٹھ نمبر اور آٹھ نمبر سیٹرن کا ہے شنی کا جسے سنی سے سارے ڈرتے ہیں وہی شنی نوکری دلاتا ہے لیکن شنی کو بھی ایک اور انک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہے پانچ نمبر جو کی بودھ کا ہے ستھرتا کا ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا آٹھ پانچ کا کنبینیشن بنتا ہے اور ساتھ میں ایک نمبر بھی ہو تنوکری پکی ایک نمبر سوریوں کا ہوتا ہے جو کی کرم اور اس کے پرواب کو درساتا ہے ایک نمبر کرم کرنے والا ہے آٹھ نمبر کام کروانے والا ہے اور پانچ نمبر ایک جگہ ٹکر کام کرنے والا ہے اگر ایک پانچ آٹھ کا کنبینیشن بنتا ہے تو یہ جو فیجیکل ہوگی چاہے سرکاری ہے لیکن آپ کو اس جوب میں بھی سریر سے کام کرنا پڑے گا جلسے ریلوے ایگری کلچر انجنئر جو کی جمین سے جڑے ہوئے اور اگر ساتھ میں چھے نمبر بھی ہو تو پرسنیلٹی والا کام ملے گا لگزری بھی ساتھ میں ملے گی گومنے پھرنے والا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ بندہ بہت ٹوری ہے اور اگر چھے نمبر نہ ہو اور نو نمبر آنکھ ہو تو نو نمبر اگنی کانک ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی سرکاری نوکری ملٹری سینہ وغیرہ میں ہوتی ہے اور اگر چار اور پین کا یوگ بنا رہا ہے تو ایسے انسان میننزمنٹ میں جاتے ہیں اچھے پروندک ہوتے ہیں اور بہت اونچے پد پر بیراجمان ہوتے ہیں ایس ڈی ایم جج بیت منتری ارث ساتری سی وی آئی اگر چار نو دو کا کام بینیشن بنتا ہے تو ایک بات پکا ہے کہ آپ کی جو بھی گورنمنٹ جو بھوگی دماغ والی ہوگی فیجیکلی مہنٹ نہیں کرنی پڑے گی اور آٹھ ایک شے کا کام بینیشن ہے تو زیادہ تر فیجیکل کرم کرنا ہوگا لوشو چارٹ میں آٹھ ایک شے کا جو ستار ہیں یہ اتر دشا کا ہے اتر دشا جلکی ہوتی ہے تو آپ کو نو سینہ بارٹر سپلائی ایسے کام بھی مل سکتے ہیں لیکن پانچ نمبر کا آنک نہ بھولنا یہ آنک بہت جنوری ہے نوکری کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ آنک نہ ہو تو نوکری نہیں ملتی ملتی تو ہے لیکن سٹیویلٹی کے لیے بہت جروری ہے پانچ نمبر ہمارے گھر کا سینٹر والا بھاگ ہے جو کی پرثوی تطوے ہیں تو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پرثوی تو چاہیے ہی کھڑا ہونے کے لیے اور اگر ایک چار ساتھ کا یوگ بن رہا ہے اور ساتھ میں دو نمبر آنک بھی ہو تو بھی گورنمنٹ جوب لگتی ہے ایک نمبر سوریوں کا ہے تو چندرمہ کا اور بیچ میں چار اور ساتھ رہو اور کتو بہت اچھا یوگ بنتا ہے تین شے نو یعنی کہ گروہ شکر اور منگل یہ بھی بہت سندر یوگ ہے اور ساتھ میں پانچ نمبر آنک یا دو نمبر آنک ہو تو کہنا ہی کیا چار پانچ شے کا کمبینیشن ہے تو چار رہو کا یعنی کہ بہت گھرائی سے سوچنے والا چار نمبر دھن کا بھی ہوتا ہے تو چار نمبر دھن پانچ بودھی چھے سکسو بودھا اور آٹھ نمبر بھی اگر ہو تو نوکری پکی ایک اور چیز دیکھتے ہیں چارٹ میں دیکھیں اگر سوٹ والا پارٹ یعنی کہ چار نو دو ایسا ہو جیسا میپ میں ہے تو دماغی کام اور آٹھ ایک شے ایسا ہو تو فیزیکل کام اور تین پانچ ساتھ ایسا بنے تو ایموشن والے کام باب ناتمہ کا کام کرنے پڑتے ہیں جیسے فائر برگیڈ آگی بھی بجاؤ اور نقصان بھی دیکھو ریسکیو ٹیم شوشل انجیو ڈاکٹر سرجن ایسے کاموں میں سرکاری نوکری ملتی ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کومنٹ میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مجھتا موسیقی موسیقی